ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ دن ویڈیو نہیں بنا سکا اس کی ریزن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی کہ میرے چچا سوسر کا انتقال ہو گیا تھا آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست بھی کی تھی کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے تو آج چار سے پانچ دن کے بعد ویڈیو بنانے کا موقع ملا تو آج جو ویڈیو آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں وہ ہے سنبل کے حوالے سے جسے موسلی سنبل بھی کہا جاتا ہے اور اسی کے بارے میں بات کریں گے اس کے فوائد کیا ہیں کیا مزاج ہے اس کا اور اس کی مقدار خوراک کیا ہے اور کہاں کہاں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کے ویڈیو کو آگے بڑھائیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اب سب سے پہلے اگر بات کریں اس کے نام کی تو سنبل جو اس کو بولا جاتا ہے وہ پنجابی زبان میں بولا جاتا ہے بنگالی میں اگر بات کر لیں تو رکت سمل کہتے ہیں گجراتی میں سے شملو کہتے ہیں اگر سنسکریت میں بات کر لیں تو شال ملی کہتے ہیں اور اگر انگریزی میں بات کریں تو سلک کارٹن ٹری بولا جاتا ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ ایک مطلب جو سلک کارٹن ٹری ہوتا ہے جس سے سنبل کا درخت بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سیدھا درخت ہوتا ہے اور بڑی انچائی تک جاتا ہے اور اس پہ نہایت خوبصورت کلر کے پھول لگتے ہیں سرخ کلر کے اور گلے لالا کے مشابہ ہوتے ہیں وہ پھول اور اس میں سے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی باریک باریک سی کارٹن جو ہوتی ہے گول گول مطلب ایسے روحوں کی طرح بکھری ہوتی ہے زمین کے اوپر اور بہت سے لوگ اسے اکٹھا کر کے مختلف گدوں میں یا سرہانے وغیرہ جو سر کے نیچے لیا جاتے ہیں ان کو بھرنے کے لیے بھی کام لاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ملائم قسم کی روحی ہوتی ہے اب یہ جو موسلی سنبل ہوتی ہے یہ درخت جو ہوتا ہے نا اس کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو کاٹ کر بنائی جاتی ہے مطلب یہ جڑ ہوتی ہے ایسے تو اس کو کاٹ کر جو ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیے جاتے ہیں جو موسلی سنبل کے نام سے جانے جاتے ہیں اب اس درخت کا ایک گوند بھی ہوتا ہے جو بھی جو کے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے جسے موچرس کہتے ہیں اس پر میری ویڈیو موجود ہے اس کا لنک آپ کو دوں گا وہ بھی آپ ضرور واج کیجئے گا اب بات کریں اگر اس کے مزاج کی تو گرم تر ہوتی ہے یہ درجہ اول میں اب بات کرتے ہیں اس کے فوائد کی کہ اس سے کیا کیا فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں سب سے زیادہ جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ تقویت باہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ مردانہ طاقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مادہ منویہ کو مطلب اس کی پیدائش کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو منی کو گاڑا کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو صفوف وغیرہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے جو ماجونات بنتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے اب اس کے جو زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں بس وہ یہی دو تین ہیں کہ مغلد منی بھی ہے مغلز منی بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کرنے تو یہ جسم کو فربا بھی کرتی ہے مطلب بدن کو بڑھاتی ہے جسم کے ویٹ کو گین کرتی ہے اگر عام زبان میں ہم لوگ بات کر لیں تو یہ اس کے تمام کے تمام فائد تھے جو میں نے آپ کو بتا دیئے اب اگر بات کر لیں اس کے بدل کی تو سالم مصری اور شقاکل مصری جو ہے وہ اس کا بہترین بدل ہے اب اگر بات کریں اس کی مقدار خوراک کی تو سات گرام سے لے کر دس گرام تک اس کی مقدار خوراک ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم زیاد شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ